اسلام علیکم فرینڈز یاسمین حما خان چینل میں آج ہم آپ کے لئے پھر سے چار ریسپی لے کر آئے ہیں ایک ساتھ جو کہ آپ عید پر بھی بنا سکتے ہیں اس ٹائم پر بھی بنا سکتے ہیں جو موقع چل رہا ہے تو دوستو اس کے لئے ہم کن چیزوں کو بنا رہے ہیں اور کیا کیا ریسپی ہم نے لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو چار ریسپی لی ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے مٹن کورما مٹن کورما بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے مٹن لے لیا ہے مٹن کو اچھ سے واش کر لیا آپ پکنے کے لئے تیار ہے ایک بڑے سا اس کی انیل لے کر اس کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا ہے اور اس کی ریسپی آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں 1.5 ٹیبل اسپن ہم نے جنجر اور گارلک پیسٹ لے لیا ہے 150 گرام ہم نے یہاں پر دہی لیا ہے اس کو ہلکا سا بیٹ کر لیا ہے دو موٹی والی یعنی بلیک والی جو الائجی ہوتی ہیں ان کے بیچ میں نے نکال لیا ہے اس کو ہم ہلکا سا دردرہ سا کوٹ لیں گے پاس سے ساتھ ہم نے لاؤنگیں لے لی ہیں اسے ہم سابوت اسی طریقے سے ایٹ کریں گے پاس سے ساتھ ہی ہم نے چھوٹی والی الائجی گرین کارڈیموم لے لی ہیں اس کو ہم اسی طریقے سے ایٹ کریں گے ایک چھوٹا سا پیس ہمارے پاس میں ہے جائفل دو سنیمنسٹی کے پیس ہیں 1.5 ٹیسپون زیرہ ہے دو بلیڈ ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے لے لیا ہے جاوید ری کے اس کے علاوہ 1.5 ٹیسپون لیا ہے کالی مرچ ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا تھوڑا سا کوٹ لیں گے ان چیزوں کو یہاں تک اور جو چیزیں سابوت ڈالنی ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے علاوہ میں نے 1 ٹیسپون فول بھر کر لے لیا ہے اوپر تک ریڈ چیلی پاورڈر 1.4 ٹیسپون حلدی پاورڈر کیونکہ مجھے اس کا زیادہ ریڈ کلر پسند ہی نہیں ہے میں شروع سے تھوڑی سی حلدی ضرور ڈالتی ہوں لیکن دیکھ والے اس کے اندر حلدی نہیں ڈالتے تو یہ اوپشنل ہے اگر 1.5 ٹیسپون ہم نے یہاں کرینڈر پاورڈر لے لیا ہے 1 ٹیسپون سالٹ اور دو بے لیو یہاں پہ میں نے ایک سرونگ سپون کے برابر آئل لے لیا ہے یہ آئل وہی ہے جس کے اندر میں نے آنین کو گولڈن براؤن کر کے باہر نکالا ہے اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈال دیں گے مٹن مٹن کے بعد میں ہم سارے مسالے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو مینشن کیے ہیں یہ کورما بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر دیں گے اسی کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے دہی یہ 150 گرام ہے ساتھی اس کے اندر ہم ثابت لونگیں ایڈ کر دیں گے چھوٹے الائچی جو میں نے آپ کو بتایا تھی وہ ہم یہاں ایڈ کر لیں گے اور باقی کے مسالوں کو ہم ہلکا سا دردرہ سا کوٹ لیں گے سالوں کو ہم نے اس طریقے سے دردرہ دردرہ سا کوٹ لیا ہے یہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے جو فریش مسالے کوٹے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اس کے اندر ایک باول کے قریب ڈال دیں گے ایک چھوٹا باول ہے اس میں ہم پانی بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ مٹن تھوڑی دیر سے گلتا ہے اس کو گلے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے میکس کر لیں گے پانی اس میں تھوڑا سا کم ہے تھوڑا سا پانی اور ایڈ ہوگا اب اس کو ہم لٹ کور کر دیں گے اور تقریباً چار سیٹیاں لگا لیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ مٹن ہمارا اچھی طریقے سے ٹائنڈر ہو جائے تو اسے ہم رکھ دیں گے چھولے پر کھوڑمے کے اندر ہمارے تقریباً چار سیٹیاں آ گئیں اور میں نے اس کو اسی کے پریشن میں چھوڑ دیا تھا اب اس کو ہم چیک کر لیں گے کھول کر کے تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا ٹیکسٹر آ گیا ہے اس کا پانی اس کے اندر برکل ذرا سا ہے زیادہ پانی نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خوشک کرنا پڑے تو اب گیس آن کر دیے ہیں میں نے اور اس میں سے ہم ایک بوٹی نکال کر کے چیک کر لیں گے کہ گوشت ہمارا ٹائنڈر ہوا ہے یا نہیں تو گوشت ہمارا اچھی طریقے سے ٹائنڈر ہو گیا ہے اسے ہم اچھی طریقے سے بھون لیں گے آنین جو ہم نے آپ کو گولڈن براؤن دکھائی تھی اس کو میں نے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے سات سے آٹھ بادام لے لیا ہے بادام آپشنل ہیں اگر آپ چاہیں تو ایڈ کریں اگر آپ نہ چاہیں تو نہ ایڈ کریں اگر آپ کو ٹائنڈ پسند نہیں ہے تو نہیں بھی ایڈ کریں تو اب آپ دیکھیں کہ گوشت ہمارا اچھی طریقے سے بھون رہا ہے اس کے اندر پانی اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کہ اس کو زیادہ بھوننے کی آپ کو ضرورت ہو کورما ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے آنین اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے بادام دونوں چیزوں کو ڈال کر میکس کر لیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے اسی طریقے سے ہم اس کو بھونیں گے آنین کیونکہ ہماری گولڈن براؤن ہے اس کو مسالے کے اندر ایبزاب ہونے میں تھوڑا سا تائم لگے گا ہم اسے بھونیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کر دیں گے تو اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ میں آنین لپٹ جائے مسالے میں ایبزاب ہو جانی چاہیے آنین فلیم کو سلو کر دیں گے کورما کو بکتے ہوئے تقریباً دو تین منٹ ہو گیا ہے گیت کا فلیم میڈیم کر دیا ہے میں نے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے جتنے کی آپ کو تھکنیس چاہیے کیونکہ یہ ابھی دو تین منٹ اور پکے گا تو یہ بلکل تھک ہو جاتا ہے رکھنے کے بعد میں تو کنسسٹینسی آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو تو یہ کنسسٹینسی ہم نے اس کی چھوڑی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گا ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کیوڑا وارٹر تو یہاں ہم ایک ٹی سپون کے آسپاس کیوڑا وارٹر ایڈ کر دیں گے مٹن کورمے کو پکتے ہوئے سلو فلیم پہ تقریباً چار منٹ ہو گئے ہیں فلیم کو ہم آف کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ کتنی بڑیہ کنسسٹینسی ہے اس کی فلیم ہم نے آف کر لیا ہے اس کو کر لیں گے ڈش آؤٹ مٹن دے کی کورما بن کر تیار ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف انڈے کی انسٹینٹ بریانی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو دوستو اس کے لیے ہم نے یہاں لیا ہے چھ انڈے اور انڈوں کو ہم نے اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے وہیں ہم نے دو آلو لے لیا ہے اس کو میں نے چار پیسز میں کٹ کر لیا ہے دونوں کو میں ساتھ بوائل کرنے جا رہی ہوں اور انڈوں کو ہم سات منٹ کے لیے بوائل کریں گے باہر نکال لیں گے اور آلو کو تب تک بوائل کریں گے جب تک یہ اچھے طریقے سے ٹینڈر نہیں ہو جاتے تو اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر دیں گے اور ان کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور چاول نہیں ہے ہم نے یہاں باسمتی رائس لیا ہے پندر منٹ پہلے سے یہ سوک کر دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سوک کی ہوئے پندرہ منٹ سے تین سو گرام چاول ہیں ان کو بھی ہم بوائل کر لیں گے تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں ہم نے تقریباً دھائی لیٹر پانی لے لیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون زیرہ ایک جاویتری کا پیس اور دو بیلیب دو چھوٹی الائچی اور دو تین پیس ہیں ہمارے پاس میں سنیمن اسٹک کے اس پانی کو اچھی طریقے سے ہم بوائل کر لیں گے اس کے بعد میں ہم چاول کو ڈال کر اچھے سے بوائل کریں گے اسے ہمیں 90% تک چاولوں کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد میں اس کا پانی ڈرین کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک ٹی بل سپون سالٹ اور ایک ٹی بل سپون اس کے اندر آئل ایڈ کر دیں گے انڈے آلو کو ہم نے اچھی طریقے سے بوائل کر لیا ہے اور آلو کے اور انڈے کے اندر ہم نے اس طریقے سے فوق سے نشان لگا دیئے تاکہ مسالہ جو ہے اس کے اندر تک انڈر کر جائے اس طرح سے اور اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑے سے مسالے تو یہاں ہم ڈالیں گے ایک پینچ کے قریب حلدی پاورڈر دو پینچ کے قریب ڈالیں گے ہم سالٹ اور دو پینچ کے قریب ہی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ریڈ چلی پاورڈر اب اس کو اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے کوٹ ہو جائیں جو مسالے ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ اچھے سے کوٹ ہو جانے چاہیے ساری چیزوں پر اور اب اس کو ہم کر لیں گے فرائی اب ایک پین لے لیا ہے پین کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب آئل ایڈ کر دیا ہے اب ہم اپنے انڈوں کو اور آلو کو اچھے سے فرائی کر لیں گے چاروں طرف سے اچھا سا گولڈن سا کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کر لیں گے تاکہ جو مسالے ہم نے اس کے اوپر ایڈ کیے ہیں وہ بھی تھوڑے سے پک جائے اور انڈے کے جو کچھا پن ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے آلو انڈے ہمارے بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اچھی سی کوٹنگ آ گئی ہے اسے اس میں بہت اچھے خوشبو بھی آ جاتی ہے تو اسے اب ہم سائیڈ رکھ دیں گے اور اب رکھیں گے اپنا کوکر بریانی کو صحیح طریقے سے لیئر اور پکانے کے لیے مسالو کی تیاری کریں گے انڈے آلو ہمارے بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اس کو ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے اور اب رکھیں گے کوکر اس کے اندر ہم مسالو کی پرپریشن کریں گے تو کوکر کے اندر ہم نے ایک سرونگ سپون کے برابر آئیل ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے انین اور انین کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے دو میڈیم سائز کی انین لی ہے اس کو ہم گولڈن براؤن کر کے ہاف باہر نکال لیں گے اور ہاف مسالو کی اندر ہی ایڈ کر دیں گے انین کو گولڈن براؤن کر کے ہم نے باہر نکال لیا ہے تو بچے ہوئے آئیل کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون زیرہ دو چھوٹی الائچی چار سے پانچ ہم نے لونگ لے لی ہے تقریباً آٹ سے دس ہے ہمارے پاس میں کالی مرچے تو ان کو ہم ہلکا سا تڑک جانے دیں گے اگر ہم نے گولڈن براؤن انین کے اندر یہ مسالے ایڈ کیے ہوتے تو وہ زیادہ کلر چینج ہو جائے گا اسی لیے میں نے ساری انین کو پہلے باہر نکال لیا ہے اور جب یہ مسالے تڑک جائیں گے تو اسی کے اندر ہم ہاف انین ایڈ کر دیں گے ایک ٹی سپون ہم نے اس کے اندر جنجر اور گالک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے تاکہ اس کا تکسپل ختم ہو جائے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایڈ کر دیں گے حاف انین کو اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ٹاماتہ مید کر دیں گے تاکہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ ہو جائے اور انین ہماری جلے نہیں تو یہ ہم نے ایڈ کر دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سے مسالے تو اس میں ڈالیں گے حالدی پاورڈر حالف ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے ریڈ چیلی پاورڈر اس کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہم اس کے اندر ڈالیں گے سالٹ اور اس مسالے کو اچھے سے ہم بھون کر تیار کریں گے فلیم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پر اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اسی کے اندر ہم ہاف ٹی اسپون کے قریب ڈال دیں گے سالٹ جو کی ضرورت کے مطابق ہے مسالہ ہمارا تقریباً بھون چکا ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے تین سے چار ہری میچے سلیٹ کی ہوئی تھوڑی سی ادلک بارک کٹی ہوئی تھوڑی سی ہم لیئر میں یوںز کریں گے Power 10 ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے دو سی تین ٹی ان ٹی بل ایسپون دہی دہی کو اچھے طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے بریاں کا ایک ٹی بل ایسپون ماسالہ اچھے طریقے سے اسے میں بحل میں کریں گے اور ساتھ ہم اس کے اندر انڈے اور آلوس کو بھی ڈال دیں گے انڈے آلو اسی کے اندر ڈال دیں گے تاکہ مسالوں کا فلیور ہمارے انڈے آلو کے اندر آجائے اچھے سے اسے میکس کریں گے اور تقریباً دو تین منٹ کے لیے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس کو ہم پکا لیں گے تاکہ انڈوں کے اندر مسالے کا فلیور اور مسالے کے اندر انڈوں کا فلیور آجائے آلو انڈے ہمارے بہت اچھی طریقے سے ایک دوسری کے ساتھ میں پک چکے ہیں تو اس میں سے ہاف ہاف کر لیں گے تو اس کو کوکر کو اتار لیں گے ہم نیچے اس میں سے ہم تین انڈے نکال لیں گے دو تین پیس آلو کے پیس نکال لیں گے اور مسالے کے ساتھ میں نکال لیں گے تاکہ اوپر سے جب ہم لیئر لگائیں تو اس کے اوپر ایڈ ہو جائے تو تین میں نے انڈے نکال لیا تھوڑا سا مسالہ نکال لیا ہے اور تین پیس آلو کے نکال لیا ہے تو اب ہم کریں گے اس میں ہم 대통령 ک Faithadi ہم نے کھوئی شاہり کردیں گے اس سے پہلے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہارا دھنیا باری کٹ کر کر رکھا ہوا ہے میں نے وہ ڈال دیں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم چاول چاول کی ہم پہلی لیئر لگائیں گے تو یہ پہلی لیئر ہم نے لگا دی ہے اس کے اوپر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا زردائی والا کلر جو بریانی کا ہوتا ہے اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے دوسرا ایسا لگتا ہے کہ ہم ریل والی بریانی کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم پھر سے ڈالیں گے انڈوں کو لگا دیں گے سارے مسالے کو اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے آلو لگا دیں گے اچھے سے ہم اس طرح کر لیں گے اب اس پر ڈالیں گے ہم تھوڑا ہارا دھنیا اس پر ڈالیں گے تھوڑی انین باریک کٹی ہوئی سوری براؤن کی ہوئی اس پر ڈالیں گے ہم تھوڑی سی ادھرک اور بچے ہوئے چاول کی دوسری لیئر لگا دیں گے چاول ہمارے کافی فلیور فل ہوتے ہیں تو بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے یہ بریانی اب یہ آخری لیئر ہے ہماری تھوڑے سا چاول بچے ہوئے ہیں بس دوسری لیئر ہم نے لگا دی ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاولوں کا پانی ہے یہ تھوڑا تو دو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس چاول کے پانی کو ڈال دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ نیچے ہمارے چاول لگیں گے نہیں تو یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا ساتھی ہم اس کے اندر براون انین ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے کلر اب اس کو ہم کور کر دیں گے اب اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے سے ہم دمپر لگ دیں گے اور میڈیم فلیم کر دیں گے دس منٹ پر اس کے دمپے رکھیں گے اس کے بعد میں میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں بریانی کو دمپر رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں تو گیس کا فلیم ہم آف کر لیں گے اور اس کو کریں گے ڈش آؤ تو پہلے اس کے اندر جو اسٹیم بنی ہوئی ہے اس کو ہم نکال دیں گے یہ دیکھئے لا جواب بریانی بن کر ہماری تیار ہوئی ہے بہت ہی بڑی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور دیکھنے میں یہ بلکل بہت ہی شاندار لگ رہی ہے یہ دیکھئے چاول ہمارے ایک ایک کھلے کھلے ہیں اور نیچے سے ہم نے اس کو نکالا ہے یہ دیکھئے تو اس کو اب ہم ڈش آؤ کر لیں گے یہ دیکھئے بس دس منٹ کے اندر یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے بہت ہی شاندار سی بریانی اسے جب چاہے بنایا جا سکتا ہے اور جس ٹائم چاہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزیدار انڈا انسٹنٹ ایک بریانی بن کر تیار ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں روزوں میں آپ بنا کر دیکھئے بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو چلتے ہیں اپنی ہم تیسری ریسپی کی طرف جو کی ہے مٹن یخنی پلاو مٹن یخنی بنانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں ہم نے ہاف کیلی مٹن لیا ہے چھے سے واش کرنے کے بعد اب یہ پکنے کے لیے تیار ہے اور دو بڑی گانڈیں ہم نے لیسن کی لے لی ہیں یہ ہم نے ثابوتی لی ہیں اچھے سے واش کر لی ہیں ایک میڈیم سائز کی انین کو صرف چار پیسز میں ہم نے کٹ کیا ہے موٹا موٹا ہی کٹ کر لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پر سوف اور دھنیا لیا ہے ثابوت پانس اچھے ہم نے تیز پتہ لے لیا ہے دس بارہ لونگ ہے دس بارہ کالی مرچے ہیں دو دن پیس ہمارے پاس میں یہ جاویتری کے ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور چار سے پانچ ہمارے پاس سریمن اسٹک کے چھوٹے چھوٹے پیس ہیں اور یہاں پر یہ ہے نٹ میک بہت تھوڑا سا لیا ہے ٹو ٹی سپون ہم نے سالٹ لے لیا ہے سالٹ کو آپ اپنے ٹیسٹ کا اکورنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یخنی تیار کریں گے تو یخنی کے لیے ہم نے ایک کوکر لے لیا ہے اور کوکر کے اندر ہم سارے مٹن ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد میں ہم نے جو کھڑے مسالے لیا ہے سارے ہی کھڑے مسالے ہیں یہاں پر وہ ہم نے ایٹ کر دیا اسی میں ایٹ کر دیں گے سالٹ اور اس میں 1.5 گلاس پانی ایٹ کریں گے اور 4 سے 5 سیٹیاں لگا لیں گے یہاں تک ہم نے 1.5 گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے اور اس میں 4 سے 5 سیٹیاں لگا دیں گے ہمارا مٹن ایک دم ٹینڈر ہو جانا چاہیے تو کور کر لیں گے یخنی میں ہم نے 4 سیٹیاں آ چکی ہیں اور اس کو ہم نے اسی کے پریشر میں چھوڑ دیا تھا اور اب ہم چیک کر لیں گے کہ مٹن ہمارا ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں تو ایک پیس نکالیں گے تو مٹن ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے یعنی کہ پلاو بننے کے لیے ایک دم سے تیار ہے تو اس پانی سے ہم اپنے مٹن کو الگ کر لیں گے سیپریٹ کر لیں گے پلاو بنانے کے لیے ہم نے کچھا باسمتی رائس لیا ہے یہ دیکھئے اس کو ہم نے ایک گھنٹے سے سو کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ ہاف کیجی چاول ہیں اس کو اب ہم نے باہر نکال لیا ہے پکانے کے لیے بلکل تیار ہیں ایک بڑے سائز کی ہم نے انیا لیا ہے اس کو ہم نے سلائسز میں فائن چوب کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا ہم نے ٹماتر لیا ہے اس کو بھی ہم نے فائن چوب کر لیا ہے اور دس سے بارہ ہم نے مرچیں لی ہیں ہری والی یا چھوٹی والی ہری مرچ ہے اس کو میں نے سلیٹ کر لیا ہے بیچ سے ہنڈر گرام ہم نے دہی لیا ہے ٹو ٹی بل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ لیا ہے ون ٹی سپون کالی مرچ اور لونگے ہیں اور چھے ہمارے پاس چھوٹی الائچی ہیں اور اس کے لیے ہم نے ون ٹی سپون فول بھر کے زیرہ لے لیا ہے تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں یقنی سے ہم نے مٹرن کو سیپریٹ کر لیا ہے الگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں ہم نے لسن کی سابود گانٹھے ڈالی تھی ان کو بھی ہم نے باہار ہی نکال لیا ہے اور ویسل میں میں نے ٹو سرونگ سپون کے برابر آئیل کو گرم کر لیا ہے یہ ویجیٹیبل آئل ہے آپ چاہیں تو اس کو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے انین ایڈ کریں گے انین ہمارا اس طریقے سے تھوڑ سا ہاتھ سے اس طریقے سے مسل کر ڈالیں گے تو اس کے ور کے ور کے الگ ہو جائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انین ایک تو فرائی جلدی ہو جاتی ہے دوسرا دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے یہ ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے اور انین کو لائٹ گولڈن ہو جانے تک فرائی کر لیں گے انین جب تک تک ہماری گولڈن نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسے فرائی کریں گے انین کا کلر ہمارا چینج ہو جکا ہے یہ لائٹ گولڈن کلر کی ہو چکی ہے تو اس کو اب ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھئے اس کو ہم ایک پلیٹ میں شپٹ کر لیں گے اور جو گرم سالہ ہمارا بچا ہوا ہے وہ ہم سب سے پہلے ایڈ کر لیں گے اس طریقے سے گرم سالے کو ہم تھوڑا سا تڑک جانے دیں گے اور ساتھ ہی ہم مٹن ایڈ کر دیں گے اگر ہم چکن میں بنا رہے ہوتے یہ لاؤ اگر ہم چکن میں بنائیں گے یہ پلاؤ تو اس میں پہلے جنجر اور گالک پیس ایڈ کریں گے تب اس کے بعد چکن کو ایڈ کریں گے یہاں مٹن میں بنا رہے ہیں تو پہلے ہم نے مٹن ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں ہم نے جنجر گالک پیس ایڈ کر دیا اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے ٹماٹر کے سوپ ہو جانے تک اور جنجر گالک پیس کے اچھے سے اسے لپر جانے تک ہم اسے بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ ہم اسے ٹرائی کریں گے مٹن کو تاکہ جو چیزیں ہم ڈالتے جائیں گے وہ اچھی طریقے سے ٹرائی ہوتی چلی جائیں اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ہری مرچے بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی تھوڑی سوپٹ ہو جائیں اس کا ٹیسٹ ہمارے مٹن کے اندر اچھی طریقے سے آ جائے اب اس میں چمچ چلاتے جائیں گے بیس بیچ میں اور اس کا مسالہ بن جانے تک یعنی کہ یہ اچھی طریقے سے سوپٹ ہو جانے تک ٹرائی کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے گارلک کی گاٹھے ڈالی تھی اس طریقے سے ہم نیچوڑ دیں گے تو یہ اس کے اندر ہی چلا جائے گا اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہوتا یوز میں آ جاتی ہیں اب اسے ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تقریبا دو منٹ ابھی اس کو حافظ اور ہم بھونیں گے تماتر کا پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسالہ بن چکے ہیں تو اس کے اندر دہی آئٹ کر دیں گے یہ ہم نے ہنڈر گرام دہی لیا ہے اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کے پانی دہی کا پانی خوشک ہونے تک بھی اس کو بھون لیں گے تاکہ مٹن ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھون جائے اس کا پانی بھی بلکل خوشک ہو جائے جو دہی ہم نے ایڈ کیا ہے اور اس میں اب ہم ہاف انین ڈال دیں گے تھوڑی سی بچا دیں گے گانیش کرنے کے لیے باکہ ساری ہم اسی کے اندر ایڈ کر لیں گے اچھے سے میکس کر لیں گے دہی کا پانی ہمارا خوشک ہونے لگا ہے تقریبا ایک منٹ مٹن کو ہم نے بہت ہی اچھی طریقے سے بھون لیا ہے تقریبا پان سے سات منٹ لگے ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے بھوننے میں اور سارے چیزوں کو مسالہ بڑھنے میں تو آج اس کے اندر ہم پانی آیڈ کر دیں گے پہلے ہم یخنی کا پانی آیڈ کریں گے یخنی کا پانی ہم نے لیا تھا ونین ہاف گلاس تو وہ پانی ہم آرام سے اس طریقے سے ڈال دیں گے جو چیزیں ہیں اس کے اندر نہ آئے اس طریقے سے ہم تھوڑا نچولتے ہوئے ڈالیں گے سونک دھنیے کو بچاتے ہوئے ڈال دیں گے یہ دیکھئے جو چیزیں ہم نے اس کے اندر آیڈ کی تھی وہ اس کے اندر ہی ہیں کوکن کے اندر ہماری ساری چیزیں ایویلیویل ہیں بس ہم نے اس کے اندر پانی آیڈ کیا ہے اب اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی اور آیڈ کر دیں گے ٹوٹل ہمیں تقریباً ڈھائی سے تین گلاس پانی کی ضرورت ہوگی اگر ہم دیڑ گنا پانی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ گرچہ باسمتھی چاول جبھی بھی آپ بنائیں تو تھوڑے کھلے برتن میں بنائیے اگر کھلے برتن میں یہ نہیں بنتے تو چاول ہمارے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ چاول نازک ہوتے ہیں اس میں ہم آدھا گلاس پانی اور اٹ کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور ایک اوبال آنے کا ویٹ کریں گے جب ہمارا یہ ایک اوبال آ جاتا ہے تب اس کے اندر ہم چاول اٹ کریں گے patreon ہمارے یخنی کے پانی میں اچھی طریقے سے اوبال آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم چاول اٹ کر دیں گے اور یہاں ہم چاول کو میکس کر کے دیکھ لیں گے تو پانی تقریباً ہمارا بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ ایک گھنٹا چاول ہمارے پھولے ہوئے تھے پانی میں ڈپ کیے ہوئے تھے تو پھر اس میں پانی ہی پھر کم لگتا ہے اور یہ کچھا باسمتی چاول ہے اس میں پانی بھی تھوڑا کم ہی لگتا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور اتنا پکا لیں گے جب تک کہ ہمارے چاول ایک دم سے ٹینڈر نہیں ہو جاتے بریانی سے پانی ہمارا بلکل خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کے اوپر پانی بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو اب ہم ہلکا سا چمچ چلائیں گے اور اس طریقے سے دیکھیں گے کہ چاول ہمارے ٹینڈر ہوئے ہیں یا نہیں تو چاول ہمارے ٹینڈر ہو گئے ہیں مگر سوفٹ نہیں ہوئے ہیں تو سوفٹ چاول کرنے کے لیے ہمیں دمپر رکھنا پڑتا ہے اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے ایک مینج کے قریب میں نے اورنج کلر لیا تھا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا کیوڑا وارٹر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اس طریقے سے ڈال دیں گے ویسے تو پلاو کے اندر کلر ایڈ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر پیڑیانی کا جو کلر ہے یعنی پلاو کا کلر ہے وہ اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کلر نہیں ڈالیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر ڈال دیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اب اس کو ہم نے ایک گیلے کپڑے سے رکھ دیا ہے ڈھک دیا ہے اس کو ہم نے کورٹن کا گیلہ کپڑا لیا اس کو ہم نے کور کر دیا اب اس کو ہم کور کر دیں گے اس طریقے سے اور بھگونے کے نیچے ہم ایک آئرن کا موٹا توا لگا دیں گے تاکہ چاول ہمارے جلے نہیں تو چولے کو اوپر میں نے ایک موٹا توا لگا دیا ہے آئرن کا اس کے اوپر ہم ویسل رکھ دیں گے تو جب تک ہمارا توا گرم نہیں ہوتا تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم ہائی فلیم پر توا کو گرم کر لیں گے اس کے بعد میں گیس کا فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ہم دمپر رکھ دیں گے تو ایک منٹ کے بعد میں ہم بلکل سلو کر دیں گے فلیم بریانی کو ہم نے تقریباً سات منٹ کے لیے بلکل سلو فلیم پر دمپر رکھ دیا تھا اور اب یہ دمپر آ چکی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہم یہ دیکھئے کتنی اچھی اس میں سٹیم بن رہی تھی تو گیس کا فلیم ہم آف کر دیں گے اور اس کو کر لیں گے ہم ڈیش آؤٹ ہمارا بہت ہی ڈیلیشیز اور بہت ہی شاندار مٹن یخنی پلاو بن کر تیار ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اس کو آپ اید کی موقع پر اسپیشلی بنا سکتے ہیں تو چوتھی اور آخری ریسپی ہے ہماری مٹن اڑت گوشت کی جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اسپیشلی یہ بجنور کی طرف کھایا جاتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے مٹن لیا ہوا ہے ہاف کیجی چنے کی دان ہم نے دیر سو گرام لیا ہے اور اسے دو تین گھنڈے سے سوک کیا ہوا تھا اور اب یہ پکانے کے لیے ایک دم تیار ہے ہندر ٹیمیل کوکنگ گوئل اور مسالوں میں ہم نے لیا ہے ہاف ٹیسپون سے تھوڑی سی کم حلدی ون ٹیبل سپون خوریانڈر پاورڈر ون ٹیسپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹیسپون سال ون ٹیسپون ہم نے گرم مسالہ لیا ہوا ہے اس میں کالی مرچ لونگ ہری الائچی اور سینی مینسٹکس ہے ایک بڑی پیاز اس کو ہم نے سلائسز میں کٹ کیا ہوا ہے ایک ٹیمیٹر سات آٹھ ہری مرچے اور تین بی لیو ٹیسپون جنجر گالک پیس تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں کوکر میں ہم سب سے پہلے اپنا آویل ایڈ کریں گے اور آویل کو گرم ہونے دیں گے آویل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں آنین آئیڈ کریں گے اور آنین کا کلار چینج ہو جائے تب اس میں ہم گرم بلٹ آئیڈ کریں گے آنین کا ہمارا ہلکا سا کلار چینج ہو چکا ہے تو اس میں اب ہم میٹ آئیڈ کر دیں گے مطلب سے دیکھئے کلار چینج ہو چکا ہے جنگر و گالک پیسٹ ہے آ�an پریس fought اور گھولے اس کے ساتھ اید سے دو میند کے لیا جب گھولے گے جنگر و گالک پیسٹ ہے ایڈ міٹ ہو چکا ہے ہمارے مطن کو گھولے دیں گے اور دیکھئے مصدرین کا حفاؤں بعد سور پیسٹ ہے ریچلی پہ знач navigation ۔۔ پیسٹ ہے آگر گھولے میرگ تیزے پانی داری پیسٹ ہے مصالے ہمارے خوشک ہیں ایک سے دو منٹ ہم اس کو مصالے کے ساتھ بھی بھون لیں گے لیکن مصالے سے ہمارا جو آئل ہے وہ الگ ہونے لگا تو اس میں اب ہم اتنا پانی ڈالیں گے اس میں دو سے تین سیٹیں آرام سے آجائیں اور زیادہ پانی نہ کریں بہت میں آپ کو خوشک کرنا پڑے گا اور ٹاماتر ہم نے کٹ کر لیا ہے وہ بھی ہم یہیں ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس میں دو سے تین سیٹیں آرام لگا لیں گے اگر ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو پاس سے سات منٹ اسے پکا لیں گے تاکہ گوشت ہمارا ٹینڈر ہو جائے ہمارے سالن میں دو سیٹیں آرام چکی ہیں اور اب اس کو ہم کھول کر بھول لیں گے اور اس کی اچھے سے بھونائیں کر لیں گے اس میں جتنا بھی پانی ہے اس کو ہم بلکل خوشک کر لیں گے گوشت ہمارا بھون چکا ہے اور اب اس کو ہم فلیم سلو کر لیں گے اور اس کو اپسے تھوڑی سی تری نکال لیں گے تاکہ جب ہم اس کو بشاور کریں تو اس کو اپسے گانیش کیا جا سکے کوکر کو ہم نے تھوڑا تیڑا کر لیا ہے کیونکہ اوائل ہم نے اس میں بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے تو اس میں زیادہ آئے گا بھی نہیں تو بس دو چمچے ہم نے نکال لیا ہے اور اس میں اب ہم دال کر لیں گے ہری مرچے ہم نے ایک میں سے دو دو کر لیں گے اس سے چلا لیں گے گوشت ہمارا ہارپ ڈن ہو چکا ہے تو اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے اس میں آران سے تین چیٹی آج ہیں میریم فلیم پر اور جتنی ٹھکنے سمیں چاہیے اسی صاحب سے ہم یہاں پانی ڈالیں گے تو یہاں ہم نے 300 ml پانی لیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ پورا ہوتا ہے یا تھوڑا اور ڈالے گا اس میں سے تھوڑا پانی ہمیں اور ڈالے گا کیونکہ کم لگ رہا ہے اچھا کچھ لوگ ڈال سابوت کھاتے ہیں اور کچھ لوگ میش کی ہوئی تو ہم یہاں تین چیٹی آج لگائیں گے اور تین چیٹی آج لگانے کے بعد میں ہم اس کو اس کے پریشر میں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ دال ہماری اچھے سے ٹینڈر ہو جائے جب اس میں ہم چمچ چلائیں تو اچھی طریقے سے ایک دم سے میش ہو جائیں تو ہم کور کر کے اس میں تین چیٹیاں لگا لیں گے اور اس کو اسی کے پریشر میں چھوڑ دیں گے ہمارے سالن میں تین چیٹیاں آ چکی ہیں اور اس کو اب ہم کھوڑ کر دیکھ لیں گے دیکھیں جو دال ہے ہماری ایک دم سے ٹینڈر ہو چکی ہے تو اس کو اب ہم جو رائی ہوتی ہے اسے ہم تھوڑا سا چمچ اس طرح سے گھوڑ دیں گے بلکل ہی اس کو میش کر دیں گے دال ہمارے میش ہو جانے چاہیے پھر اس کے بعد میں ہم اس کے اوپر تڑکا دے دیں گے دیکھیں دال ہماری ایک دم میش ہو چکی ہے تو اب اس کا جو چولا ہے اس کو ہم بند کر لیں گے اور اس سے پہلے اس میں ڈالیں گے دھنیا جولیا نے لمبائی میں کٹی ہوئی ادرت وہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اور ون ٹی اسپون کرم مسالہ اور اس کو چلا دیں گے اور اس کو دوسری کے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے پہن میں ہم نے ایک چمچ آئل کر لیا ہے اور گرم ہو چکا ہے تو اس میں ہم زیرا کر لیں گے زیر کو ہلکا سا پھنکیج ہو جانے دیں گے پھر اس کے بعد میں اس میں آئل کر لیں گے اور جب ہماری پھنک کلر کی ہو جائے گی جو ہم نے آئل باہر نکالا تھا گانش کرنے کے لئے اس میں سے آدھا آئل ہم یہاں ایڈ کر لیں گے تاکہ جو تڑکے کا کلر ہے وہ ہمارا سانن جیسا ہی ہو جائے آنیاں ہماری پھنکیج ہونے لگی ہے تو ایک چمچھم بھر کر وہی اویل ڈال دیں گے جو ہم نے سارم میں سے نکالا تھا ہم اس کو تھوڑا سوڑ پک لے دیں گے اپنی آنیاں سے اور تاکہ ہمارا تیار ہے تو اب اس کو ہم سارم کیم لے ڈال دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد میں ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ہماری ڈال گوشت بند کر تیار ہو اور یہ بہت زیادہ اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے مٹن اڑت گوشت کی ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے بہت زیادہ مزیگی بنی ہے اس کو آپ سپیشلی بنا سکتے ہیں کسی بھی موقع پر آپ اس کو کھائیں اور اید آ رہی ہے آگے اس موقع پر بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ چاروں ریسپی آپ کو کیسی لگی ہیں یہ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا یہ کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چاروں ریسپی کیسی لگی ہیں اگر ریسپی آپ کو پسند آتی ہیں تو آپ ریسپی کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اسی ذریقے سے دیکھتے رہیں اللہ حافظ